اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افریت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل محرم کے مہینے کا ایک خاص عمل ہے سب جانتے ہیں کہ محرم اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے تو اسلامی سال کا پہلا دن سب کو مبارک ہو یہ عمل آپ جیسے ہی دیکھیں ویسے ہی کر لیجئے گا فرض کیا آپ پہلی ڈیٹ کو دیکھتے ہیں پہلی ڈیٹ کو کر لیں دو کو دیکھتے ہیں دو کو کر لیں تین کو دیکھتے ہیں تین کو کر لیں دس محرم کو دیکھتے ہیں دس کو کر لیں یہ تو اپنی قسمت ہے کہ ہم یہ دن دیکھیں گے اور یہ عمل کر لیں گے لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا ہے ویڈیو اور کہتا جی میں کل کر لوں گا تو وہ مناسب بات نہیں ہے اگر آپ لیٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ قسمت کی بات ہے ورنہ آپ کو فوراں کر لینا چاہیے چاہے دن ہو چاہے رات ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہے نوہ مرحم ہو چاہے دسمہ ہو لیکن آپ اسی دن دیکھیں ویڈیو کیونکہ ضروری نیو ویڈیو آپ پہلے دن دیکھیں جب بھی دیکھیں اسی دن کر لیجئے گا دن کو آگے نہ کیجئے گا یہ عمل بسم اللہ شریف کا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہوا ہے زیر زبر کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ چاہے نہ لکھیں لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے یہ عمل آپ کر لیں گے تو یقین کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو ہے آپ کے گھر والوں پر ہوا ہے آپ کے گھر میں دفن ہے آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے کوئی جنات کا مسئلہ ہے کسی نے کوئی تویز کر دیئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ان کا اثر ختم ہو جائے گا جتنا بھی شدید جادو کیوں نہ ہو اگر آپ کے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے رزق کی بندش ہے معاملات کاروبار کے ٹھیک نہیں چل رہے تو یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جائیں گے بچوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے اولاد کا ایشو ہے اس کے لیے کر لیجئے گا اس نیت سے کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ ضرور خوش خبری سنائیں گے باہر جانا چاہتے ہیں معاملات نہیں بن رہے اس کے لیے کر لیجئے گا اولاد نافرمان ہیں اس کے لیے کر لیجئے گا دشمن ہیں ان سے حفاظت چاہتے ہیں ان کے لیے کر لیجئے گا زندگی کا کوئی بھی کام ہے جو جائز ہو اس کے لیے کر لیجئے گا انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی یہ ایک ایسا عمل ہے آپ کے زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ لے گا لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی وظیفے کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی یاد رکھیے گا کہ سال میں صرف یہ چند دن آتے ہیں ورنہ پھر آپ کو نیکس سال کا انتظار کرنا پڑے گا بہتر تو یہی کہ پہلے دو تین دن میں آپ کر لیں لیکن اگر آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو تھوڑا لیٹ مل رہا ہے پندرہ محرم ہے بیس ماں محرم ہے تب بھی کر لیں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر دعا کروں گا کہ انشاءاللہ تب بھی بھی آپ کی سنی جائے لیکن اگر آپ محرم کے بعد اس کو کریں گے تو پھر ایک سال انتظار کرنا پڑے گا تو خیال کیجئے گا جتنا جلدی ہو اس کو کر لیجئے گا کرنا کیا ہے آپ نے جیسا کہ یہ بالکل سادہ کاغذ ہے آپ نے یہ لے لینا ہے اور ایک بلیک کلر کا پین لے لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے لیکن لکھنے کا بھی طریقہ ہے جو سمجھانے کی چیز اور سمجھنے کی چیز ہے پھر اس کا استعمال بہت آسان ہے جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے تو زیر زبر آپ نہیں ڈالنا چاہے نہ ڈالیں اگر ڈال سکتے ہیں تو ڈالیے گا خوبصورت کر کے لکھنا ہے آپ اپنے لیے اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو کر سکتے ہیں اگر کوئی بچے ہیں آپ کے وہ اپنے لیے کرنا چاہے تو ہر ایک اپنا لکھے گا کسی کا لکھے ہوئی کی فوٹو کاپی نہیں کروا سکتا گھر کے جتنے ہی میمبر ہیں سب کرنا چاہ رہے ہیں تو سارا اپنا اپنا ہی کریں گے کوئی دوسرے کو کر کے دے سکتا ہے لیکن ایک انسان کو لیکن اس کی کاپی نہیں کر سکتے یعنی کہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہی چاہیے آپ کو زیر زین میں رکھئے گا لکھنے میں اتیاد کیا کرنی ہے آپ نے کہ جیسے یہ بسم اللہ لکھا تو اس کا یہ میم ہے یہ والا یہ کھلا ہونا چاہیے جیسے میں نے لکھا ہوا بند نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کا ہے تو یہ کھلا ہونا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے یہ میم ہے تو کھلا ہونا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے یہ پھر میم ہے تو یہ کھلا ہونا چاہیے جیسے یہ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا خیال رکھنے والی بات ہے اور گنتی پوری کریں ایک سو تیس بار چاہے سارا نیچے نیچے لکھتے جائیں چاہے لکھا ہے پھر ساتھ لکھ لیں پھر ساتھ لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے نیچے نیچے لکھ کے لیں لیکن ایک ہی پیج پر فرنٹ سائٹ پہ ہی آپ نے کرنا ہے پورا سادہ کاغذ بلیک کلر کے پین سے جب آپ نے لکھ لیا تو چاہے آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں لیکن اگر ساری زندگی کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھ لیں اور لیمینیشن کروالیں لیمینیشن کروالیں یا اسے فریم کروالیں کسی شیشے میں فریم کروا کے انچی جگہ پہ دیوار پہ لٹکا دیں چاہے لیمینیشن کروا کے دیوار میں لٹکا دیں گھر میں کسی بھی جگہ جگہ پاک صاف ہو لیکن نیچے نہیں لٹکانا کہ آپ گھومیں پھریں کچھ آتے جاتے ہیں لوگ تو اس کو بیک ہونی شروع ہو جائے ذرا انچا کر کے لگا دیں چاہے کمرے کے اندر لگائیں رینگ روم میں لگائیں ٹی وی لونچ میں لگائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے لگا لیں اس کو انشاءاللہ جیسے ہی عمل کریں گے اللہ میرے نے چاہا تو اللہ کی ایسی غیبی مدد حاصل ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یہ محرمل حرام کا وہ عمل ہے جو آپ کو زندگی بھر فائدہ ہی دیتا رہے گا انشاءاللہ بس آپ نے اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کرنا ہے اور پورے امانداری سے کرنا ہے پورے یقین سے کرنا ہے انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور سب سے گزارش کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ہر وہ بندہ یا بندی جو یہ ویڈیو دیکھیں اپنے دوست عزیز و قارب تک ضرور پنچائیں کہ جس طرح آج شوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویڈس اپ گروپ بنائے ہوتے ہیں اپنے پیج بنائے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ویڈس اپ گروپ میں سینڈ کریں اپنے پیج پہ لگا لیں اس ویڈیو کو اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا آپ کو جہاں مرضی سینڈ کریں اتنا یقین رکھیں کہ اس کے سینڈ کرنے سے جتنی اس کی برکت ہے کوئی کرے گا تو اس کو تو سواب ملے گا اور اتنا ہی سواب آپ کو بھی ملے گا تو اگر آپ کے ایک میسج کرنے سے کچھ دس لوگ پچاس سو لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو کتنا سواب ملے گا تو صرف آپ نے ایک بات جو ضرور کرنی ہے کہ اس عمل کی روحانی اجازت کے لیے اس کو کم از کم ایک گروپ میں یا اپنے پیج پر یا چند لوگوں کو ضرور سینڈ کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اللہ میرے لیے آسانی کرے اللہ سب مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے لیے آسانی کر دے اللہ سب مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانییں دور فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ